اسلام علیکم and welcome to test part official dear viewers اس ویڈیو لیکچر میں ہم ایف آئیے کی تیاری کے لیے most important mcqs discuss کریں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی discuss کریں گے کہ تیاری کیسے کریں اور کہاں سے کریں اگر آپ کو پی ڈی ایف چاہیے تو پی ڈی ایف بھی available ہے آخر تک ویڈیو لازمی دیکھیں یقین ہے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور جو فرسٹ کویشن ہے ہمارا آج کا وہ ہے ورلڈ پوست دے ایز اپزروڈ اون وچ ڈیٹ اور 7 اکتوبر کو observe کیا جاتا ہے اور ورلڈ پوست ڈی observe کیا جاتا ہے 1969 سے لے کر یعنی کہ 1967 سے لے کر ہر ساتھ 9 اکتوبر کو ورلڈ پوست ڈی observe کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ethم بھی کابی کابی پوچھا جاتے ہیں ٹیسے میں سو 2021 کا ورلڈ پوست ڈی کا ذیم ہے وہ ہے innovator recover ایس کا ذیم ہے نیکسٹ کوسچن ہے اگر ہم بی سائٹس کی بات کریں جس میں ایس ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کے علاوہ اگر ہم اونلی بی سائٹس کی بات کریں جس میں ایس نہیں ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اردو میں کے بغل میں تو یہاں جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ بی سائٹس آئے گا جس میں ایس ہے یعنی کہ ہمارے جو ٹیچر ہیں ہمیں میتھیمیٹکس پڑھاتے ہیں انگلیش کے علاوہ میتھیمیٹکس بھی پڑھاتے ہیں تو یہاں جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے بی سائٹس اگر ہم گوتم بودھا کی بات کریں تو گوتم بودھا نیپال میں پیدا ہوئے تھے نیپال کا ایک سٹی ہے لنبینی لنبینی ایک سٹی ہے وہاں گوتم بودھا پیدا ہوئے تھے اور آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس میں آپی کا فائدہ ہے بکوز اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز ہم ڈیلی بیسز پر بناتے رہتے ہیں نیکسٹ کویشن ہے سیمیلر ورڈ فار ریٹی سینٹ ریٹی سینٹ کی بات کریں تو اس کا سیمیلر ورڈ سینونیم ہوگا سائلنٹ کیونکہ ریٹی سینٹ ایک ایسا ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کم گو خاموش مزاج یا پھر کم بولنے والا سو یہاں سائلنٹ اس کا سیمیلر ورڈ ہے اور اس کا سینٹیس بھی آپ بنا سکتے ہیں تو یہاں اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص ہے جو کم بولتا ہے خاموش مزاج ہے نیکسٹ کویشن ہے زکاة is given on camels زکاة camels پر دیا جاتا ہے پانچ camels پر پانچ انٹوں پر زکاة دیا جاتا ہے اور زکاة کے بارے میں complete detail لکھا ہوا ہے جو کہ آپ ہماری ویب سائٹ ٹیسٹ پانچ ڈوٹ پی کے وزیٹ کر کے یہ پوری detail آپ دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ کویشن ہے ہی سیڈ ہی سیڈ آئی ویل ریچ کراچی ٹومارو مورننگ اس نے کہا میں کل صبح کراچی پہنچ جاؤں گا سو اس کی جو انڈاریک سپیچ ہوگی وہ ہوگی ہی سیڈ دیٹ ہی ویڈ ریچ کراچی دہ نیکسٹ مورننگ یہی اس کا کریک آنسر ہے اگر ڈاریک میں ٹومارو ہے سو یہ انڈاریک میں نیکسٹ ڈے یا پھر دہ فالوونگ ڈے بن جائے گا اور اگر ویل ہے ڈاریک میں تو یہ انڈاریک میں بن جائے گا وڈ سو اس کا جو کریک آنسر ہے وہ ہے ہی سیڈ دیٹ ہی ویڈ ریچ کراچی دہ نیکسٹ مورننگ نیکسٹ کویشن ہے ہی سیڈ ہیڈ آف تیسیل تیسیل کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ تیسیل نازم ہوتا ہے نیکسٹ کویشن ہے بنگلہ دیش is situated in which region اگر ہم بنگلہ دیش کی بات کریں تو بنگلہ دیش انڈیا نیپال چائنا پاکستان یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ساؤت ایشیا میں آتے ہیں جنہیں ہم جنوبی ایشیا بھی کہتے ہیں اور جو نیکسٹ کویشن ہے وہ ہے واشنگٹن is located on which river اگر ہم واشنگٹن کی بات کریں تو یہ پوٹے میں ایک river پر واقع ہے واشنگٹن جو کہ امریکہ USA کا capital ہے اور یہ پوٹے میں ایک river پر ہے اس کے علاوہ پیریس کے بارے میں اگزام میں پوچھا جاتا ہے تو پیریس جو located ہے وہ سینی river پر ہے اور جو لندن ہے وہ تھامس river پر واقع ہے نیکسٹ کویشن ہے the tiger caught a fox یہ past indifference کا سینٹس دیا ہوا ہے اگر ہم اس کو passive میں بنائیں تو یہ ہوگا a fox was caught by the tiger یہی اس کا سینٹس ہے اور یہ past indifference کا سینٹس ہے past indifference وہ سینٹس ہے جن میں second form of verb use کیا جاتے ہیں دوسرے کسی بھی ٹینس میں second form of verb use نہیں کیا جاتا which country has the largest number of volcanoes in the world indonesia میں سب سے زیادہ volcanoes پہ جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ 130 سے بھی زائد volcanoes ہیں indonesia میں اگر ہم indonesia کی بات کریں تو jakarta اس کا capital ہے اور دنیا کا چوتھا بڑا country ہے population کی حوالے سے اور muslim پاپولیشن کی بات کریں تو مسلمانوں کے جتنے بھی countries ہیں population indonesia کی ہے سب سے بڑا country ہے دنیا میں وہ china ہے دوسرے نمبر پر india ہے تیسرے نمبر پر usa اور چوتھے نمبر پر indonesia ہے population کی حوالے سے بڑا country اور پانچویں نمبر پر پاکستان ہے سو یہ ساری information important ہے آپ کی ٹیسٹ کے لیے the first nobel prize was awarded in the year nobel prize جسے دنیا کا سب سے بڑا prize سمجھا جاتا ہے اسے 1901 میں پہلی مرتبہ دیا گیا تھا اور یاد رکھیں کہ 10 دسمبر کو اب بھی ہر سال 10 دسمبر کو nobel prize دیا جاتا ہے اور یہ دو ملکوں میں دیا جاتا ہے دو ملکوں میں ایک تو ہے سویڈن اور دوسرا ہے ناروے اور یہ چھو شعبوں میں دیا جاتا ہے سو اور جو پہلا دیا گیا تھا وہ دیا گیا تھا 1901 میں 10 دسمبر 1901 میں next question ہے ہمارا under Indus Water Treaty یعنی کہ Indus Water Treaty جیسے ہم Sintas معایدہ بھی کہتے ہیں یہ سارے پاکستان کے حصے میں آ گئے تھے اور Indus Water Treaty کو سائن کیا گیا تھا 19 ستمبر 1960 کو اور اس پر جو سگنیچر کیے تھے پاکستانی پرائم منسٹر جو تھے پاکستان کے جو پریزیڈنٹ تھے عیوب خان اور پرائم منسٹر تھے انڈیا کے جواہر لال نہیرو انہوں نے یہ سگنیچر کیا تھا پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد نیچے دیئے کہ لنک پر کلک کر کے اپنا ٹیسٹ لیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کتنے سوالات آپ کو یاد ہو گئے ہیں سب سے زیادہ چاغی میں کھاپر تامبہ پایا جاتا ہے اور چاغی یہ ایک ٹاؤن ہے بلوچستان میں نیکس کوششن ہے مٹھن کوٹ کا جو ایریا ہے وہاں سارے یہ انڈس ریور میں پنجاب کی سارے دریاء آتے ہیں انٹر ہوتے ہیں اور جو نیکس کوششن ہے پاکستان پاکستان کا سب سے بڑا جو ٹنل ہے وہ ملادہ ہے کلا عبداللہ کو چمن سے ملاتا ہے اور یہ بلوچستان میں ہے اور اس کو کنسٹرکٹ کیا گیا تھا تعمیر اس کی کی گئی تھی 1891 میں سیٹو is an abbreviation of اگر ہم سیٹو کی بات کریں تو یہ ہے ساؤت ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائز ایشن یا پھر ساؤت ایسٹ ایشن ٹریٹی آرگنائز ایشن یہ ایک آرگنائز ایشن تھا اور ایسٹ ایسٹ فاؤنڈ ایر ستمبر 1954 اور ایسٹ ایسٹ جون 1977 تیس جون 1977 کو یہ ختم ہو گیا تھا لیکن اسے فاؤنڈ کیا گیا تھا بنایا گیا تھا تی آٹھ ستمبر 1954 کو غلام محمد بیراج was constructed on which river سو غلام محمد بیراج انڈس ریور پر اسے قائم کیا گیا تھا and it is also known as کوٹری بیراج اسے کوٹری بیراج بھی کہا جاتا ہے inaugurated by third governor general of Pakistan Malik غلام محمد ملک نے اسے inaugurate کیا تھا اس کو افتدہ کی تھی توت آئل فیل is located in جتنے بھی options دیئے گئے تھے انہوں میں correct جو option ہے وہ ہے پنجاب توت آئل فیل یہ discover ہوئے تھے پاکستان میں 1961 اور ان کی جو commercial supply start ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 1967 میں اور جو next question ہے the Mangla dam was completed in the year Mangla dam 1967 میں complete ہوا تھا اور انہیں river جہلم پر اسے کائم کیا گیا تھا اسے construct کیا گیا تھا اور اس کا جو starting کا کام وہ 1961 میں start ہوا تھا but اس کا کام complete ہوا تھا 1967 میں the word that is used in state of a noun is called وہ word جو noun کی جگہ use ہو تو اسے ہم pronoun کہتے ہیں اس میں ضمیر اسے کہتے ہیں اور pronoun is a word which is used in place of a noun noun کی جگہ جو use ہو اسے ہم pronoun کہتے ہیں what is the most appropriate synonym of inferior inferior کی اگر ہم بات کریں تو inferior کا مطلب ہوتا ہے inferior کا مطلب ہوتا ہے کم تر نچلے درجے چھوٹے لیول کا ہو جو نیچے ہو اسے ہم lower کہتے ہیں اور inferior بھی کہتے ہیں اور اس کا جو correct answer ہے وہ ہے lower lower is the synonym of inferior what is the most appropriate synonym of loyal loyal کی اگر ہم بات کریں تو loyal کا synonym faithful ہے اور loyal کا مطلب ہوتا ہے اردو میں وفادار باوفا شخص جو وفا کرے اور faithful کا بھی مطلب ہوتا ہے وفادار یہی اس کا correct answer ہے dear viewers اگر آپ سے ضرور وزیٹ کریں یہاں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا your feedback suggestion and comments are always welcome thanks for watching and Allah حافظ